ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائکروسوف ایکسل ایڈوانس کورس میں خوش آمدین جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہیں کہ آج ہماری مائکروسوف ایکسل ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر سکسٹین ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو یوز کٹ کوپی اینڈ پیسٹ آپشن ان ایم ایس ایکسل کہ آپ نے ایم ایس ایکسل کے اندر کٹ کوپی اینڈ پیسٹ کے آپشن کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو دوستو آج کی کلاس جو ہے وہ انتہائی سمپل اور سادہ سی ہے اور بہت قیمتی کلاس ہے تو دوستو سب سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے میرا یوٹیوب پہ چینل سرسلان بھی سی ٹپس کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ کارنڈلی میری چینل کو سبکرائب کرنے داکہ میری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بہت سانی طور پر مل سکے اور اسی طریقے سے میرا فیس بک پہ پیج ہے کمپیوٹر ٹریننگ بیس سرسلان کے نام سے آپ اس کو لائک اور فالو کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی اپ ڈیٹ بہت سانی مل سکے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں ایم ایس ایکسل کے اوپر تاکہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ کٹ کوپی اینڈ پیسٹ کے آپشن کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں اپنے پاس ایک سپریڈ شیٹ اوپن کر لیتا ہوں تو میرے پاس ایک لائی اوٹ کریٹ ہوا ہوا ہے پہلے سے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لئے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے تاکہ زیادہ ٹائم لوگوں کا ویسٹ نہ ہو تو دوستو آج کی کلاس ہماری جس سمپل سی ہے کٹ کوپی اینڈ پیسٹ کے آپشن کو استعمال کرنا ہے تو دوست سب سے پہلے فرزمپل میں اپنی شیٹ پر کام کر رہا ہوں اب میں اپنی شیٹ کے درمیان کام کرتا ہے کہ کافی ساری چیزوں کو رہ جاتی ہیں میری یا کافی ساری چیزیں آگے پیچھے لکھ دیتا ہوں تو اس میں میں کیا کرتا ہوں آگے اوپر سے نیچے ایک چیز کو آگے پیچھے کرنے کے لیے کٹ کرنا کہ ادھر سے اٹھا کر میں چاہتا ہوں یہ والے جو میرے نمبر ہیں یہ میں نے غلطی سے یہاں لکھ دیتا ہے تو میں چاہتا تھا یہ یہاں آنے چاہیے میں ان کو یہاں کر سکتا ہوں جیسے یہ میرا یہ والا جو نام ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ والا نام میرا ہٹ کے یہ والا میرا نام یہاں پر آ جائے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کٹ کی جو اپشنز ہیں وہ استعمال کر کر دکھاتا ہوں فوری زیمپل میں یہاں پر ایک رو کو انسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے رو انسٹ کر دی رو انسٹ کرنا میں نے اپنی لاس لیکچر میں بتایا ہوا ہے اب دوستو میں چاہتا ہوں یہ جو سمی اللہ یہ جو فرس پر بچے آ رہا ہے سمی اللہ فادر نظیر احمد یہ کہاں پر آ جائے یہ اس والی رو میں آ جائے اور یہ یہاں سے ختم ہو جائے یہ اللہ یہاں پر سے لے کر پورا یہ اس کے جو نمبرز ہیں یا اسٹرولمنٹس ہیں جس کے پورا اس کا جو ریکارڈ ہے یہاں سے ختم ہو کر یہاں پر آئے تو میں کیا کروں گا جس اس والی لائن پر آؤں گا اور کٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کنٹرول ایکس کیا استعمال کرتے ہیں ہمارے ہمیشہ شورٹ کٹ کی آپ نے یاد رکھنی ہے کنٹرول کا بڈن دمانا ہے اور اس کے ساتھ ایکس کا بڈن دمانا ہے تو وہ پوری کی پوری رو اس رو میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا پورا جہاں تک یہ چل رہی ہے اس رو میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ کٹ ہو جائے گا تو میں سب سے پہلے اس کو سلیک کروں گا دوسرا اپشن کیا ہے کہ آپ یہاں پر آ کر اس اوپر دیکھیں کہ لیف سائٹ پر کینچی کا بڈن بنا ہوگا ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول پلس ایکس بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ہمیشہ یہی پریفر کروں گا کہ آپ لوگ کمپیوٹر کی کی بورڈز کو استعمال کرنا سیکھیں تاکہ آپ لوگ کا کام جل سے جل دھو اور شورٹ ٹائم ہو کیونکہ اس طریقے سے آپ اوپر سے جائیں گے تو بہت ٹائم لگتا ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر کلک کر کے کنٹرول ایکس کا بڈن دباتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ پوری راو کا ڈیٹا جو ہے وہ سیلیکٹ ہو چکا ہے باسوانی آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں مجھے یہاں پر اس والی اپشن میں آ کر پیس کرنا تھا تو میں یہاں پر اس والی راو پر کلک کروں گا اور وہ دیکھیں وہ ابھی تک سیلیکٹ ہے آپ کا اچھا میں یہاں پر آ کر یہ آپ دیکھیں پیس کو آپشن آپ کی فائل کرنی چاہے پیس کو آپشن آپ یہاں سے بھی پیس کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ شارٹ کٹ کیز کا استعمال کریں تاکہ آپ کا کام اچھا ہو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر کنٹرول اور وی کا بڈن دباؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی کنٹرول ایکس سے میں نے کٹ کیا اور کنٹرول وی سے میں نے پیس کر دیا کنٹرول ایکس مطلب یہ والا جو جتنا بھی اس کا ڈیٹا تھا یہ والا اٹھ کے کس راو پر آ گیا اس راو پر آ گیا میں اس کو چاہتا ہوں یہ والا میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں یہ یلو والا ڈیٹا یلو لائن میری کہاں پر آ جائے یہاں پر آ جائے یہاں سے اٹھ کے یہاں پر آ جائے اچھا اور مجھے اس کو بہتسانی طریقے سے میں اس پوری کو کیا کروں گا سلیک کروں گا سلیک کرنے بعد کنٹرول ایکس کروں گا اور اس والی لائن پر لاؤں گا یہاں پر کلک کروں گا اور کنٹرول وی کر دوں گا تو جی میری پوری کے پوری لائن اس والی لائن کے اوپر بات ثانی طور پر آ چکی ہے جو دوستو ابھی ہم نے سیکھا کٹ کرنا اب ہم اسی طریقے سے فوک دیمپل میں چاہتا ہوں کچھ اندر کے کچھ فیگرز مطلب فوک دیمپل یہ والا میں چاہتا ہوں یہ پورا نہیں لینا چاہتا میں اس میں سے یہ لینا چاہتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے یہ والا ایریا میں چاہتا ہوں یہ والے نام اٹھ کر صرف اور صرف یہاں پر آ جائیں تو اس کا میں کیا کروں گا جی یہ ان کو سلیک کروں گا کنٹرول ایکس کروں گا اور کنٹرول وی یہاں پر لاکر پیس کر دوں گا تو جب پوری کی پوری وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں کے تینوں نام یہاں پر آ گئے اچھا اب میں چاہتا ہوں یہ والا یہ والا جو محمد حسنین عباس اس کے آگے یہ والے نمبر آ جائیں سارے مطلب اصل نمبر اس کے لیے تھے غلطی سے میں نے نام اس کا چینج کر دیا تھا اب میں یہ والے نمبر پر ان کو کلک کروں گا کنٹرول ایکس کروں گا اور یہاں پر لاکر کنٹرول وی کر دوں گا تو پورے کے پورے نمبر یہاں پر آ جائیں گے اگر آپ پوری رو سلیک کریں گے تو پورا کا پورا کٹ ہو جائے گا اگر آپ بیچ سے کچھ کچھ نمبر کو سلیک کر کے آپ کٹ کریں گے تو اگر آپ کسی ایک نمبر کو کرنا ہے فالجامل میں یہ والا نمبر تھا اس کو کٹ کر کے یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں یہاں پر کلک کروں گا کنٹرول وی تو آپ دیکھ سکتا ہے والا نمبر وہاں پر آپ کا بہت سانی طور پر پیسٹ ہو گیا اب فالجامل میں چاہتا ہوں کہ زشان علی زشان علی کو میں اٹھا کر آٹھویں نمبر پر لے جاؤں میں اس پر یہ آؤں گا یا اس کو کنٹرول ایکس کا بڈن اب آؤں گا یہاں پر لاکر میں کیا کر دوں گا کنٹرول وی تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اوپر بہت سانی طور پر آپ کے پاس جا چکا ہے تو دوستو ابھی ہم نے سیکھی کنٹرول ایکس کی کمانڈ اس کے دو طریقے ہیں کنٹرول ایکس سے ہمیشہ کٹ ہوگا اور کنٹرول وی سے آپ کا کٹ ہوا وہاں پیسٹ ہو جائے گا جہاں پر آپ پیسٹ کریں فرقیمپل میں اس پوری کو یہ میرا کولم میں اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں صرف یہ والے یہ والے نام میں سے میں چار نام لے کر کنٹرول ایکس کرتا ہوں اور میں یہاں پر لاکر ان کو پیسٹ کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جو میں نے سیکھ کیا تھا کنٹرول ایکس ہے وہ میں نے یہاں پر لاکر پیسٹ کر دیئے ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں کیا کرتا ہوں ورگ کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں تک میں درا واپس آجوں ٹھیک ہے اب دوستو سمپل سی بات ہے ابھی آپ نے سیکھی کنٹرول ایکس یعنی کہ کٹ کی کمانڈ اب میں کہتا ہوں کوپی کی کمانڈ میں آپ کو سکھاتا ہوں تو کوپی کی کمانڈ کے لیے سیمپل سی ہے کنٹرول وی کا بڈن دمائیں گے کسی بھی رو یا کولم پر جا کر تو آپ اس رو یا کولم کو بہت سانی طور پر کوپی کر لیں گے فورجمپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بارہ میں چاہتا ہوں کہ علی شہزاد یہاں پر بھی ہے اور علی شہزاد یہاں پر بھی آجائے ٹھیک ہے میں اس کو کروں گا کنٹرول اور سی کا بڈن اور یہاں پر لگر کر دوں گا کنٹرول اور وی کنٹرول سی کپی کنٹرول وی پیسٹ اب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی شہزاد وہاں پر بھی اور علی شہزاد یہاں پر بھی آپ کے پاس آ گیا ہے آپ بہت سانی طور پر کپی اور پیسٹ کر سکتے ہیں اچھا اب میں کیا چاہتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا کولم ہے یہ پورا کولم یہ والا جی آر نمبر والا یہ والا پورا کولم کہاں آجائے فادر نیم اور فی پیکج اور فادر نیم کے درمیان آجائے میں اگلتی سے یہاں لگا بیٹھا ہوں میں چاہتا ہوں یہ والا یہاں پر آئے ان دونے دونے سب سے پہلے اگر میں نے کیا کرنا ہے میں ان کے درمیان آ کر ان ایک انسرٹ رو کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں انسرٹ رو اب اس پورے کو میں کیا کروں گا کپی کنٹرول سی میں نے کیا اور یہاں پر لاکر میں کنٹرول وی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے میں نے دونوں جگہ پہ آگئے جی آر نمبر یہاں سے میں نے کپی کر کے یہاں پر میں نے پیس کر دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سانی طور پر میں نے کپی کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہاں پر پیس کر دی اب فور گیمپلمنٹ کو کنٹرول زیڈ کر کے واپس آتا ہوں ایک بار اب میں چاہتا ہوں کہ جو پورا کولم ہے یہ پورا کولم اٹھ کے فور زیمپل یہاں پر پہلا دوسرا اب پہلے کے بعد دوسری آنی چاہیی تھی لیکن تیسری آگئے میرے سے غلطی ہو گئے اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے تھوڑا فا فورمیٹ جانبوچ غلط بنایا ہے آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے اب یہ فرسٹ فرسٹ کے بعد سیکنڈ سیکنڈ بار تھرڈ آتی تو میں چاہتا ہوں میرے سے غلطی ہو گئی یہ سیکنڈ والا جو ہے یہ پہلے آ جائے تھائیڈ والا بات میں چلا جائے اب میں کیا کروں گا سب سے پہلے یہاں پر ایک انسٹ رو کر دوں گا یہاں پر کنٹرول اس کا ورند بات ہوں اب میں یہاں پر آ کر اس پہلے اور تیسرے کے درمیان انسٹ ایک رو کولم میں نے انسٹ کر دیا اب میں کیا کرتا ہوں میرے پاس دو طریقے ہیں اس کو وہاں پر لے جانے فرزیمپل اگر میں پوری رو کو سلیک کرتا ہوں تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو اوپر والا کولم ہے یہ مرج ہوا ہوا ہے تو یہ پورے کولم کو کاپی نہیں کرے گا جب بھی کوئی چیز آپ کے کولم کے اندر مرج ہوئی ہوگی تو آپ کے کولم کو کاپی نہیں کرے گا جیسے میں اس کو بھی یہاں پر آ کر کنٹرول سی کرتا ہوں پورے کولم کو یہاں پر آنے کے بعد کنٹرول سی اور یہاں پر آ کر کنٹرول وی کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے سوری اس نے کاپی کر لیا اب میں کیا کروں گا دوبارہ سے آپ کو دکھاتا ہوں کٹرول زیڈ یہ اب میں چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا کولم یہ والا یہ والا سیکنڈ سٹالمنٹ والا کہاں پہ آجا ہے تھائیڈ سٹالمنٹ کے اوپر آجوں میں اس کو کلیر کرتا ہوں اس پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد میں اس کو کپی کروں گا کپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ آ کر پیس کر دوں گا کیسے اس پہ پیس کر دوں گا تو دوستو ہم نے تین طریقے سیکھے کٹ کپی اینڈ پیس کرنے کو سب سے پہلا طریقہ ہم نے کیا سیکھا تھا کٹ کسی بھی رو کو کٹ کرنا ہے تو کنٹرول ایکس اور کہیں پہ جا کر پیس کرنا ہے تو کنٹرول وی آپ کا سمپل سا پیسٹ ہو گیا کچھ چیزوں کو اگر آپ نے یہ والی لائن اس کو یہاں لے جانتے ہیں اس کو یہ کیا کنٹرول سی سے آپ نے کپی کیا یہاں پہ لائے کنٹرول وی پیسٹ آپ نے کر دیا اب آپ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا یہ والا کولم دوبارہ سے یہاں پر آ جائے میں ایک دو اور تین کولم کو کپی کرتا ہوں ان کو کیا اب کنٹرول ایکس کرتا ہوں ٹھیک ہے سوری کنٹرول میں آنے بعد کنٹرول سی اور یہاں پر لانگ بھر کنٹرول وی کروں گا تو وہ تینوں کو تینوں کولم سے میرے یہاں پر آ جائیں گے لیکن اوپر مرج والی چیز نہیں آئی گی اس قریدہ نہیں کہ وہ مرج کو کپی نہیں کرتا ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ والے تین کولم جو ہیں یہ والے تین کولم چوتھا اور پانچ ہوا یہ کٹ ہو جائیں یہ کٹ ہو کے یہاں پر آ جائیں میں اس کو ان دونوں کو سیلیک کرتا ہوں کنٹرول ایکس کا بٹل دباؤں گا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کٹ نہیں کر رہا وہ کٹ اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ اوپر آپ نے مرج میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ مرج کی کمانڈ پر صحیح کام نہیں کرے گا تو آپ نے گر ان دونوں کو کپی کرنا ہے تو یہاں پر آئیں یہاں سے لے کر ان دونوں کو سیلیک کیا کنٹرول ایکس کیا اور یہاں پر لاکر کنٹرول وی سے آپ پیس کر دیں تو ادھر کا ڈیٹا آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا اب میں چاہتا ہوں یہ والا جو ڈیٹا ہے یہ والے دونوں سیل ان دونوں کو میں نے سیلیک کیا اب یہاں سے میں نے ان دونوں کو کوپی کرنے کوپی کر کے میں یہاں لانا چاہتا ہوں میں نے ان دونوں کو کیا کر دیا پورا کوس ماؤس سیلیک کیا کنٹرول ایکس کیا اور یہاں لاکر میں پیسٹ کر سکتا ہوں تو میرے پاس یہ پیسٹ ہو گیا ان دونوں کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میرا فارمیٹ کلیر ہو تو دوستو آج ہم نے تین چیزیں سیکھی ایم ایس ایکسل کے اندر بہت ہی آسان سی کلاس ہے یہ پہلی چیز ہم نے سیکھی کسی چیز کو اپنے کٹ کیسے کرنا ہے اور پھر اس کو کٹ کرنے کے بعد کسی جگہ پر پیسٹ کرنا ہے تو اس کو اپنے پیسٹ کیسے کرنا ہے پھر اسی طریقے سے ہم نے سیکھا کنٹرول سی یعنی کہ اگر کسی چیز کو آپ نے کپی کرنا ہے تو اس کو آپ نے کپی کیسے کرنا ہے اور کسی جگہ پر آپ نے اس کو پیسٹ کیسے کرنا ہے پھر اسی طریقے سے ہم نے سیکھا اگر آپ نے کسی چیز پر کسی چیز کو کپی کی ہوئے کو پیسٹ کرنا ہے تو آپ نے پیسٹ کیسے کرنا ہے اب دوستو ہم کیا کرتے ہیں ہم میں چاہتا ہوں کہ جو پوری کی پوری شیٹ ہے یہ پوری کی پوری شیٹ نیچے سیم میری پیسٹ ہو جائے میں کیا کروں گا اس پورے کو پورے کو سلیک کروں گا ٹھیک ہے کنٹرول سی کا بٹاں دباؤں گا اور نیچے آ کر یہاں پر یا کہیں پہ بھی جو میں پیسٹ کروں یہاں پہ پیسٹ کر کے کنٹرول V کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کی سیم شیٹ پوری کی پوری شیٹ کاپی ہوگئی ہے ٹھیک ہے اب فرگرام کنٹرول زیڈ کا بٹن دب آتا ہوں میں بیک آتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پوری کی پوری شیٹ ہے یہ والی پوری کی پوری شیٹ میں اس کو کیا کرتا ہوں جی کٹ یہاں پہ لاکر کنٹرول ایکس اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسٹ ہو جائے دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ یہاں اوپر سے خالی ہو جائے یا پھر یہاں پہ پیسٹ ہو جائے میں یہاں پہ لاکر کنٹرول وی کروں گا سوری یہ نہیں ہوا کیونکہ پر مرج فائل ہے میں کنٹرول ایکس کرتا ہوں ان پورے کو سلیکٹ کیا کنٹرول ایکس اور یہاں پر لاکر میں نے پیسٹ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اوپر سے ڈیلیڈ ہو کے یہاں پر آپ کے پیسٹ ہو گیا ایک چیز کا خیال لکھنا ہے جب بھی مرج کریں گے کسی چیز کو تو موف کرنے میں یا کٹ کرنے میں آپ لوگوں کو پرابلمز ہوگی مرج کو ختم کرنا ہوگا اس کے بعد ہے کہ جیسے یہ مرج ہوا ہوا ہے اس کے بعد ہر چیز آپ کی بہت آسانی طور پر کوپی ہو جائے گی کیونکہ مرج کے اوپشنز میں پرابلم کرتا ہے تو آپ کو مینول اندر سے جا کے کٹ کوپی یا پیسٹ کرنا ہوگا تو دوستو آج کی کلاس تھی انتہائی سمپل سی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ جائی ہوگی تو اب ہم بات کرتے ہیں آج کی پروجیکٹ کی تو جو آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے آج کا اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پر لکھا تھا انسائر ان کو کوپی کر کے دکھایا تھا میں یہاں پر کوپی کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں نے مجھے کوپی کر کے دکھانا ہے یہاں پر کچھ نام لکھ لینا ہے اور ان کو یہاں پر آپ نے کوپی کر کے دکھانا ہے سیم ڈبلیکیٹ یہاں پر نظر آنا چاہیے پھر اس طرح سے یہاں پر کچھ نام ہے تو ان کو میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں کٹ کر کے آپ یہاں پر پیسٹ کر دیں یا کسی بھی جگہ پر پیسٹ کریں تو وہ باکس آپ کے خالی ہو جائیں گے تو میں سمجھا ہوں گا کہ وہ آپ نے کٹ کا فنکشن کو استعمال کیا ہو ایسی طریقے سے ایک راو کو آپ لوگ یہاں سے مجھے کٹ کر کے دکھائیں گے اس جگہ پر انساٹ ایک راو آپ کے خالی ہونی چاہیے میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں کنٹرول ایکس اور کنٹرول وی اس طریقے سے آپ مجھے راو کو کر کے دکھائیں گے تو دوستو آج کا جو پروجیکٹ ہے یہ آپ لوگوں کا سمپل سا ہر ویدن ٹو میٹس کا پروجیکٹ ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو سمجھ آیا ہوگا آج کی کلاس ہماری یہیں تک ہے اب ہم انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ